بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈی ایسٹوڈنٹس آئی ایم اسمان عبیب ڈی ایسٹوڈنٹس آج میں آپ کو انہیں ڈیکیٹ سیریز میں کائنیٹک مالیکولر تھیوری آف گیسز میں سے آنے والے ایم سی کیوز یا اس سے ایم سی کیوز بنتے ہیں جن پوائنٹس کیوپر وہ گتانے جا رہوں ڈی ایسٹوڈنٹس کائنیٹک مالیکولر تھیوری جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ آئیڈیل گیسز کیوپر اپلیکیبل ہے لیکن ریال گیسز کیوپر یہ پارشلی اپلیکیبل ہے یعنی جو کائنیٹک مالیکولر تھیوری کے ڈیفرنٹ پاسٹولیٹس ہیں ان میں سے صرف دو پاسٹولیٹ ایسے ہیں جو کہ ریال گیسز کیوپر اپلائی نہیں ہوتے آئیڈیل گیسز کیوپر سارے کے سارے پاسٹولیٹ اپلائی ہوتے ہیں اب دی ایسٹوڈنٹس ان میں سے دو پاسٹولیٹ کون سے ہیں جو ریال گیسز کی اوپر اپلیکیابل نہیں ہیں کہ کائنیٹک مالیکولر تھیوری کا ایک پوائنٹ ہے کہ گیس مالیکولز کی درمیان کوئی انٹر مالیکلو فورسز نہیں ہوتی لیکن ریال گیسز میں تو گیسز کے پارٹیکلز یا مالیکولز کی درمیان انٹر مالیکلو فورسز ہوا کرتی ہیں جبکہ اس کا دوسرا پوائنٹ جو ریال گیسز کی اوپر اپلیکیابل نہیں ہے وہ ہے نگلیجبل والیوم کہ اگر کسی بھی کانٹینر کا ویلیم ہم لوگ کمپریس کر لیں تو وہ اتنا کم ہوگا کہ وہ پورے کانٹینر کے مقابلے میں وہ ویلیم کنسیڈر نہیں ہوگا لیکن ریال گیسز کے کیس میں اگر آپ ویلیم کو کمپریس کریں تو وہ پورے کانٹینر کے مقابلے میں نگلیکٹ نہیں ہوتا اس لئے یہ پوائنٹ بھی آئیڈیل کے لیے ہے ریال گیسز کے لیے نہیں ہے اب دیئر سورنٹس اگر ہم لوگوں نے کسی بھی گیس کے لیے کائنیٹک انرجی کلکولیٹ کرنی ہے تو اس کے لیے جتنے نمبر آف مولز بھی ہوں ہم مالیکیول کی جو کائنیٹک انرجی ہے وہ کلکولیٹ کر سکتے ہیں کائنیٹک انرجی نمبر آف مول ملٹیپلائے بائی تھری بائی ٹو آر ٹی نمبر آف مول ہمیں پتا ہے نمبر آف پارٹیکل نمبر کے برابر ہوتا ہے یا میس ڈیوائیڈ بائی مولر میس کے برابر بھی ہو سکتا ہے اب ڈیو سٹوینٹ کیونکہ یہاں پر ہم لوگ ایک مالیکیول کی بات کر رہے ہیں تو نمبر آف پارٹیکل میں نے ون پٹ کر دیا ہے تو نمبر آف پارٹیکل جب ون پٹ کریں گے تو ون ڈیوائیڈ بائی اینے ہو جائے گا تھری ڈیوائیڈ بائی ٹو آر ٹی ہو جائے گا اب ہمیں پتا ہے ڈیو سٹوینٹ بولڈز میں این کانسٹنٹ ہے یہ آپ کا ایم سی کیوز ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی ہم لوگ ایک مالیکیول کی کانیٹیک انرجی فائنڈ کریں گے تو وہاں پر بولڈز میں این کانسٹنٹ کی ویلیو لگائیں گے کیوں؟ کہ جو آر ڈیوائیڈ بائی اینے ہوتا ہے وہ کے کے برابر ہوتا ہے کے ریپریزنٹ کرتا ہے بولڈ میں این کانسٹنٹ کو آر ریپریزنٹ کرتا ہے یونیورسل گیس کانسٹنٹ کو این نمبر آف مولز کو اور کے بیٹل این نمبر آف پارٹیکلز کو یا مالیکیولز کو اور این اے ایوگیڈر نمبر کو ریپریزنٹ کرتا ہے ڈیر سٹوینٹس اب آئیڈیل گیسز اور ریل گیسز جو ہوتی ہیں ان میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے تو ہم کائنیٹیک مالیکیول تھیوری کی بیعث کیوپر بھی ہم لوگ یہ بات کر سکتے ہیں کہ ایسی گیسز جن کے والیم کو جب کمپریس کریں تو وہ ٹوٹل والیم کے مقابلے میں نگلیجبل ہو ایسی گیسز کو آئیڈیل گیسز کہتے ہیں ایسی گیسز کو آئیڈیل گیسز کہتے ہیں جن کا والیم بہت زیادہ ہو جس کا جو کانٹینر ہے وہ بہت ہی بڑا ہو اور وہاں پر جو پریشر ہے وہاں پر جو پریشر ہے وہ بہت ہی کم ہو ایسی کنڈیشنز میں گیسز جو ہوتی ہیں وہ آئیڈیل ہوا کرتی ہیں اور اس کے اگینس جتنی بھی کنڈیشنز ہوں گی وہ کیا ہوں گی ریل گیسز کے لیے ہوں گی